اسلام علیکم دوستو تو آج آپ کی دوست حاضر ہے نیو ٹوپک کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو وہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے زکھایا جائے کہ وہ اپنا بیٹ کس طرح سے بنائیں جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو اپنا بیٹ ساف کرنا بچوں کی عادت ہونی شاہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہ بہت ہی دھیان سے یاد رہنا جائے کہ بچوں کو بچپن ہی صحیح کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو سکھانی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں ہم بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کو کسی بھی چیز کی تمیز نہیں ہوتی تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن صحیح نہیں سکھاتے کہ کس طرح سے چیزوں کو سنبھالنا ہے کس طرح سے چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے تو گائز اس کی بھی ویڈیوز ہیں جو کہ آپ میرے شینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے اپنی چیزیں واپس کیسے رکھنی ہیں جب وہ ٹرائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ کو کچن میں لے کے جانا ہے واپس بچ سر سے اٹھنا ہے تو بچ سر کو صاف کر کے اٹھنا ہے سب کچھ ٹھیک کر کے اٹھنا ہے چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے یہ سکانہ ہمارا ہی کام ہے تو یہ چیزیں بچپن صحیح بچوں میں رکھی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے شروع سے ہی کہ یہ کام کرنے ہیں کیونکہ بڑے ہوگی جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو چیز اپنی جگہ پر رکھو تو بچے نہیں کرتے کیونکہ انہیں عادت ہی نہیں ہوتی تو وہ ریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اس بات سے کہ ہر وقت ہمیں ٹوکتے ہیں ماں باپ اور ہر وقت تو اس طرح بچے زدی ہو جاتے ہیں تو بچے جب سٹارٹنگ سے ہی انہیں عادت ہو جائے گی اپنی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کی بسر سے اٹھنا ہے تو بسر صاف کرنا ہے جو چیز اٹھانی ہے اسے اپنی جگہ پر رکھنا ہے اگر کھانا کھایا ہے تو اسے واپس پلیٹس کو واپس رکھنا ہے کس طرح سے مینرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بچپن سے ہی ذکھانے پڑتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں اور بچوں کو بھی بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہیں تو گائز آج کا ٹاپک ہے بیٹ ساف کرنا تو چلیے اپنے سنٹینسز بغیر ٹائم ویسٹ شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا فرس سنٹینس ہے بیٹ شیٹ کو اوپر کھچو اور اسے سیدھا کر دو پل دا شیٹ اپ اینڈ سموث اٹ آؤٹ پل دا شیٹ اپ اینڈ سموث اٹ آؤٹ اپنی ڈولز کو تکیہ پہ رکھو پلیس یور ڈولز اون دا پیلو یا آپ نے جہاں پہ بھی ان کی جگہ ہے جو بھی آپ نے کہنا ہے کہ اپنی ڈولز کو اس جگہ پہ رکھو تو آپ وہ جگہ کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں پلیس یور ڈولز اون دا پلیس تکیہ اپنی جگہ پہ رکھو یا جہاں پہ سر ہوتا ہے اس جگہ پہ رکھو تو اس کو ہم اس طرح سے بولیں گے لے دا پیلو ایڈ دا ہیڈ لے دا پیلو ایڈ دا ہیڈ اب جیسے ہم اپنی بیٹ شیٹ کو مائٹرس کے نیشے کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے تک دا پیٹ شیٹ انڈر دا مائٹرس تک دا پیٹ شیٹ انڈر دا مائٹرس اب جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنا پورا بیٹ جو ہوتے ہیں پورا بیٹ پہ بلینکٹ سے کور کر دیتے ہیں یا جب ہم صبح آٹتے ہیں یا جب ہم سونے لگتے ہیں تو بلینکٹ کو کھولتے ہیں تو اس کو کس طرح سے بول جائیں گے انگلیش میں تو جی دوستو یہ ہو گئے ہمارے آج کے سنٹینسز امید ہے آپ بچے لگ گئے ہوں گے اور بچوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل بھی رہیں گے تو گائز ہمیشہ یاد رکھئے کہ بچے جب بھی سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیشہ ان سے کہیے کہ make your bed before going anywhere تو گائز اب ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے جس میں ہم بچے جب برش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں برش کرتے ہوئے بچوں سے کون کون سے سنٹینسز ہیں جو ہم بول سکتے ہیں بچے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں سکول جا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹوپک جو آپ کو پسند ہو وہ آپ مجھ سے خود کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں گی تاکہ آپ کے لئے ہیلپفل رہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو اس کے ساتھ ہی اپنی دوست کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا